اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوال اگر اس وقت ہے یعنی اس وقت کو لے کر جب شوال میں ابھی چھے دن سے زیادہ باقی ہیں تو جواب یہی ہوگا کہ پہلے قضا روزے رکھیں پھر شوال کے روزے رکھ لیں لیکن اگر بل اتفاق ایسا ہو گیا کہ آپ کافی لیٹ ہو چکے ہیں اور شوال میں کل دن چھے ہی باقی ہیں تو اگر کوئی قضا روزے رکھے گا تو یقیناً شوال کے روزوں سے محروم ہو جائے گا تو اگر وہ شوال کے روزے پہلے رکھ لیتا ہے اور قضا روزے بعد میں رکھ لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کیا ہم شوال کے روزوں کے ساتھ ساتھ انہی روزے میں اپنے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں آپ ایک وقت میں ایک ہی روزہ رکھیں گے اگر آپ نے قضا روزے کی نیت کر لی تو وہ قضا ہوگا اور اگر آپ نے شوال کے روزے کی یعنی وہ چھے روزے ہیں مستحب ان میں سے روزے کی نیت کی ہیں تو وہ روزہ ہوگا آپ ایک ہی روزے میں دو روزے نہیں رکھ سکتے جیسے آپ ایک نماز میں دو نمازیں نہیں پڑھ سکتے مثلا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کوئی بھی سنت ہیں کوئی بھی نفل وغیرہ تو آپ اس میں دوسری نفل یا سنت کی نیت نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہی آپ ایک روزے میں دوسری روزے کی نیت نہیں کر سکتے یعنی ایک نیت کے ساتھ ایک وقت میں آپ ایک ہی عبادت کرتے ہیں اور کر سکتے ایسے ہی جیسے آپ مثلا پانچ منٹ میں دو رکعت نماز سنت پڑھیں گے تو وہ دو رکعت وہی ہوگی اس کے علاوہ دوسری کوئی نفل نماز اس کے ساتھ اسی پانچ منٹ میں دو رکعت ادھی دو رکعتوں میں نہیں ہو سکتی اس کے لیے آپ کو الگ سے وقت لگانا پڑے گا الگ سے دو رکعت پڑھنے ہی پڑھیں گی الگ سے نیت کرنے ہی پڑھیں گی ایسے ہی ایک ہی روزے میں ایک ہی دن میں آپ دو روزے نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے نیت بھی الگ ہوگی دن بھی الگ ہوگا روزہ بھی الگ ہوگا تب آپ کا روزہ ہوگا تو یہ دو سوالات تھے جو آئے تھے جس کا جواب میں سمجھا ضروری ہے کہ دے دیا جائے فرادے یا سنڈے سے پہلے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ سوال مس ہو جاتے ہیں تو اگر یہ مس ہو گیا تو ابھی مسئلہ ہو جائے گا اور پھر یہ کہ سنڈے بھی ابھی دور ہے اور فرادے بھی دور ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سوال حل ابھی ہونے چاہیے وہ بعد میں حل ہو بھی جائیں تو کوئی فائدہ نہ ہو اس لیے یہ مناسب سمجھا کہ ان سوالوں کو حل کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ